موسکر چاچا بھتیجے میں جھگڑے کی خبروں کے بیض شفپال یادف نے کی اکھیلیش کی تاریخ کومی ایک تدل کے ویلے پر ہوئی تھی تکرار شفپال بولے آخری فیصلہ نیتاوجی کریں گے دلے کے سی ایم اروند کیج ریوال کو پی ایم موڈی نے کیا بہت دیوش سوشل میڈیا پر لگا بڑھائیوں کا تاتا کرکٹ کے دگجو اور فلم ستاروں نے بھی دی بڑھائی سرچ انجن گوگل پر دکھا موڈی ایفیکٹ اب گوگل نے بھی پاک ادھکرد کشمیر کو مانا بھارت کا حصہ تیندو سرکار نے کی تھی غلط نقشہ دکھانے پر 100 کروڑ کے جرمانے کی گوشنا اور دیش کے سب سے امیر پدمناب سوامی مندر سے 186 کروڑ کا سونا گائب سپریم کورٹ کے نردیش پر ہوئی آوڈٹ میں ہوا کھلا سا مندر کے پاس ایک لاکھ کروڑ کا سونا چاندی اور دیرہ گوگل میپس میں اب بڑا بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے اس نے پیوکے اور چین کے قبضے والے علاقے کو بھارت کا حصہ مان لیا ہے اور صحیح نقشہ دکھا رہا ہے حالانکہ اندراشتے ورجن میں ابھی بھی وہی ویوادت ماب ہی دکھا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کچھ وقت پہلے ہی بھارتی سرکار نے گوشنا کی تھی کہ بھارت کا غلط نقشہ دکھائے جانے پر 100 کروڑ جرمانہ لگایا جائے گا ساتھ ہی بھارت واسی بھی لگاتار گوگل دوارہ غلط ماب دکھائے جانے سے ایک کفا تھے اور آپوطی جتا رہے تھے پہلے گوگل بھارتی ورجن میں بھی ڈاٹڈ لائن دکھاتا تھا جو ایلو سی کو درشاتی تھی لیکن اب بھارت کا پورا اور صحیح نقشہ دکھایا جا رہا ہے پاکستان کو لے کر اب بھارت کی نیتی ٹالنے نہیں بلکہ ٹکرانے کی دکھنے لگی ہے سومبار کو لال کے لیے سے پی ایم نریندر موڈی کے پاک کو کوسنے کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں آئیوجد ساکھ وط منتریوں کی بیٹھک میں اور ان جیٹلی حصہ نہیں لیں گے بھارت پاک دیپکشی سمدوں میں موجودہ اشوانت ماہول کے بیچ یہ بیٹھک پچیس اور چھبیس اگست کو اسلام آباد میں ہونی ہے اس بیچ پاکستانی وط منتر والے نے کہا پاکستان اچھے میجبان کی بھومی کا عدا کرے گا اور پورے ماہول کو سکراتمک بنائے رکھنے کا پریاز کرے گا گور طلب ہے کہ اسی مہینے ساکھ کے گریہ منتریوں کی بیٹھک میں ماہول اس وقت تناف پون ہو گیا تھا جب راجنات سنگھ اور پاکستانی گریہ منتری چودری نصار علی خان کے بیچ تلک بیان بازی ہوئی تھی جمو کشمیر کے شریع نگر میں نوہٹا چوک پر سومبار کو ہوئے حملے میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے کمانڈٹ پرمود کمار کو ان کے گریہ نگر جامتارہ میں انتیم ودای دی گئی شہید کمانڈٹ پرمود کو گارڈ آف آنر دی گئی اس موقع پر عمر جنسلاب نے نم آنکھوں سے کشمیر میں شہید ہوئے کمانڈٹ کو انتیم ودای دی پرمود کمار کو انتیم شردھانجلی دینے کے لیے جھارکھنٹ کے جامتارہ میں صبح سے ہی لوگ جھٹ گئے تھے شہید سی آر پی ایف کمانڈٹ کو ان کی چھ سال کی بیٹی نے اپنا انتیم سلام کیا گورتلب ہے کہ شرینگر کے نوہٹا میں پندرہ اگست کو ہوئے اس آتنگ کی حملے میں آٹھ جوانوں کے علاوہ ایک پولس کرمی بھی خائل ہو گیا تھا جبکہ دو آتنگ کی ٹھیر ہو گئے تھے اتر پردیش میں اگلی سال ودھان سبحہ کے چناب ہے سبھی پانٹیا ستہ پر قبضے کے لیے زورہ زمائش میں لگی ہے لیکن ستتہاری سماج وادی پاتھی کے بھیتر چاچا بھتیجے کی آبسی کلا کھل کر ستہ پر آ گئی ہے اور اب چاچا شفپال صفائی دیتے پھر رہے ہیں پریوار کے اس جھگڑے میں نیا موڑ تب آیا جب سوبے کے سی ایم اور بھتیجہ اکھلیش یادف سے جھگڑے کی خبروں کے بیچ چاچا شفپال یادف نے بھتیجہ اکھلیش کی تاریخ کی اور کہا کہ وہ سی ایم سے ناراض نہیں ہیں باہو بلی مختار انساری کی پارٹی کومی اقتدل کے زماج وادی پارٹی میں ویلائے کے سوال پر اکھلیش اور شفپال کا جھگڑا سامنے آیا تھا اور اب شفپال یادف نے کہا ہے کہ کومی اقتدل کے ویلائے پر آخری فیصلہ نیتا جی یعنی ملائم سنگھ یادف کریں گے دلے کے مکہ منتری اور عام آدی پارٹی کے مکھیہ اروند کیجریوال کو ٹوٹر پر بدھائی دینے والوں کا تاتہ لگا ہوا ہے دیش کے بڑے بڑے نیتاؤں سے لے کر کرکٹر اور گائک اروند کیجریوال کو اروند کیجریوال کو ٹوٹر پر شبکامنائیں دے رہے ہیں سوشل میڈیا سے مجبوط مانے جانے والے آم آدی پارٹی نے ٹوٹر پر بدھائی سندیش کی ندیہ بہا دی ہے جس کے چلتے اروند کیجریوال کا جنم دن ٹوٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے فیلحال سوشل میڈیا میں اس بات کو لے کر چرچہ زور پر ہے کہ پردھان منتی نریندر موڈی نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو جنم دن کی بدھائی دی پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینور جی نے لمبے جیون اور اچھے سواستے کی کامنا کرتے ہوئے اروند کیجریوال کو ٹوٹر پر بدھائی دی دلی سے مومبائی تک کرکٹ کے دگجوں سے لے کر فلمی دنیا کے ستاروں تک سب ہی نے مفلر مین کو سوشل میڈیا پر جنم دن کی بدھائی دی دیش کے سب سے امیر مندر یعنی کیرل کے پد مناب سوامی مندر سے ایک سو چیاسی کڑور کے سونے کے برتن گائب ہے اس کا کوئی حساب نہیں مل رہا ہے یہ کھلاسہ کیا ہے پورو نیانترن ایونگ مہا لیکھا پر اکشک ونود رائنے انہوں نے سپریم کورٹ کی نردیش پر مندر کا آڈٹ کیا تھا کیگ ونود رائنے سپریم کورٹ کو سوپی ہزار پیج کی ریپورٹ میں لکھا ہے کہ مندر میں 1166 سونے کے برتن ہونے چاہیے لیکن ورطمان میں صرف 397 سونے کے برتن موجود ہے یعنی 729 سونے کے برتن گائب ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس ماملے کی وستریت جانچ کی جانی چاہیے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مندر میں موجود ہر سامگری جیسے برتنوں اور پاتروں کے لیے سیریل نمبر دیے گئے ہیں کورٹلب ہو کہ پدمناب سوامی مندر میں موجود سونا چاندی اور ہیرو کی قیمت ایک لاکھڑوں روپے بتائی گئی ہے اس نیوز بولٹن میں فلحال اتنا ہی تاز اترین خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہی میٹرو ٹی وی سے نمسکار